دوستو نمسکار کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں کالو اور آپ دیکھ رہے ہیں کالو لائسی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ٹپس بتاؤں گا جس میں آپ کی بینہ بولیں بھی پولسیاں ہوں گی میں کوئی زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں ویڈیو بڑھانے میں تو بہت ساری چیزیں ایسی میں بیچ میں بول جاتا ہوں یا بعدیں بول جاتا ہوں جو ہو سکتی ہے وہ آپ کے بہت اوپیوگی ہو تو ویڈیو کو اگر پورا دیکھیں گے تو آپ کو نشتلاب ملے گا کیونکہ میرا جو پندرہ سال کا لائسی کیریئر میں ایکسپرینس ہے یہ میں آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے کون سا ٹپک آپ کو بہت ہی اچھا لگے دوستو اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے دوستو آپ کی بینہ بتائیں پولسی کیسے بکے گی یہ میں آپ کو میری جو ایک اسٹوری ہے وہ بتاتا ہوں اور وہ ریل اسٹوری ہے اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کی بینہ بتائیں پولسی کیسے بکتی ہے دوستو میں ایک سبجی والے کے پاس سبجی لیتا تھا ڈیلی سبجی لیتا تھا یعنی کی جب بھی میں میرے پاس میں ایک چھوٹا سہر ہے تو وہاں پہ جاتا تھا میرا تو ایک چھوٹا جاؤ ہے اور میرے پاس میں ایک چھوٹا توڑا بڑا کسبہ ہے جس میں مطلب بہت سارے دکانے ہیں جو ہمارے آج پاس کے پندرہ بیس کلومیٹر کے ایرے کی جو بھی شوپنگ ہوتی ہے وہ آن سے ہوتی ہے تو دوستو ایک سبجی والے تھے تو وہ کیا ہے سبجی کا کام کرتے تھے اور ان کے دو بچے بھی ان کا سیوک کرتے تھے ان کے دو بچے تھے دوستو تو دوستو میں ان کے پاس جب سبجی لیتا تھا تو میں ان کو بولتا نہیں تھا کہ پولوشی کے لیے بولتا نہیں تھا لیکن میری بائیک پہ لکھا ہوا تھا بارتی جیون بھیما نگم جو بائیک کا اگلا حصہ وائزر کا جو ہوتا ہے جس میں لائٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو وائزر ہوتا ہے اس وائزر پہ میں نے لکھوا رکھا ہے بارتی جیون بھیما نگم اور دوستو میرے کو اس چیز کو بتانے میں کوئی سرم نہیں ہے میں پہلے جب الائسیہ بھی کرتا بناتا تب میں میرے جو پوکٹ کا جو جیب ہے یہاں پہ بھی لکھوا کے رکھتا تھا لائسی کا لوگو لگا کے رکھتا تھا دوستو کیونکہ جو کام میں کر رہا ہوں اور جس کو میرے کو کرنا ہے اس کام کو جب تک میں مارکیٹنگ نہیں کروں گا تب تک مجھے کون جانے گا کہ میں لائسی کا کام کرتا ہوں تو دوستو میں میرے وائزر پہ میں نے لکھوا رکھا ہے تو جب بھی وہ میں لیتا تھا تو میری وائزر گاڑی کے وائزر پہ دیکھ کر کے وہ پڑھ لیتے تھے بھائی یہ لائسی کا کام کرتا ہے تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی میری دو پولسیاں بند پڑھی ہے اور جو پولسی جنہوں نے کری ہے وہ ابھی کرتا نے کام چھوڑ دیا ہے اور وہ ملتا نہیں ہے تو میری پولسیاں کیسے چالوں ہو تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ابھی ریوائیول میں چھوٹ بھی چل رہی ہے پولسیاں میں آپ کی میں چالوں کروا دوں گا بعد میں دوستو جب میں نے ان کی پولسیاں ریوائیول کر کے دے دی تب جا کے میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی یہ دو بچے ان کی بھی پولسی کروا رکھی ہے گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی پولسی نہیں کروا رکھی تو میں نے کہا کہ ان کی بھی کروا لو بہت اچھے چھے پلان ہے لائسی میں ایک ایک پولسی ان کی بھی چھوٹ چھوٹی چلتی رہیں گی اور ان کی بھی لگتی رہے گی آپ کے پاس کاروبار ہے اور آپ کا سیوگ بھی یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کی ابھی سے پولشی ہو جائیں گی تو ان کی سوچ جو ہے وہ بچت کی طرح پاکرشی تو جائے گی اور ان کو پتہ چلے گا بعد میں جا کے کہ بچت کرنے کے کتنے فائد ہوتے ہیں تو دوستو آپ یقین مانو انہوں نے میرے سے دونوں پولشیاں بنوائی اور میرے پاس دو پولشیاں بڑھ گئی تو وہ پولشیاں کیسے بڑھی دو پولشیاں میری کیسے بنی میری بائک کے وائزر پر لکھا ہوا تھا بارتی ہے جیون بھی مانگم اور میں نے میرے وائزر پر لکھا رکھا تھا اسی وجہ سے وہ پولشیاں میری بنی اور مجھے بتانا بھی نہیں پڑا تھا دوستو کیونکہ سب ہی کو ہم بتاتے بھی نہیں ہے کیونکہ جس آدھ بھی کو ہم بتائیں گے جاتے ہی بتائیں گے اور جن سے ہم نے پہلی بار ہی ملاقات ہی ہے ان کو ہم ڈائریکٹلی بتائیں گے کہ آپ ہمارے سے پولشی بنوائے ہو صاحب ایک پولشی تو کروا ہو تو وہ پولشی نہیں بنواتے ہیں دوستو ڈائریکٹلی بولنے سے نیک بنواتے ہیں اس سے پہلے ہمارے کو ریلیشن بیلڈ کرنا پڑتا ہے ایک اچھا ریلیشن بنانا پڑتا ہے ان کے ساتھ میں تب جائے کر کے ہماری پوزیسیاں بنتی ہیں دوستو ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے پاس ایک گرام سیوک آئیت ہے دوستو تو گرام سیوک کو اب کیا ہے کہ لائسی کا میں کام کرتے کرتے ہیں مجھے ہر ویتی میں دراغ نظر آتا ہے اور لائسی کے لئے گرام کوئی آسمان سے تو آتے نہیں ہیں ہمارے پاس جو ڈیلی ہم سے جو بات کرتے ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور جن سے ہم کچھ نہ کچھ خریدتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ہمارا جو ملاقات ہوتی ہے وہ ہماری گرام ہوتے ہیں گرام کوئی آسمان سے نہیں آتے ہیں تو جب گرام سیوک جی کوئی کمرہ دیکھ رہے تھی قرائے کے لئے تو میرے کو دماغ میں آگیا ترانت کی اب ایک پاسی تو ہماری اور ہو سکتی ہے لیکن میں نے ترانت ہی ان کو پرپوس لائے گیا پاسی کے لئے آپ میرے سے پاسی بنو آتے ہی تھوڑی بولتا دوستو لیکن آپ دیرے دیرے ان سے ریلیشن اچھے ہوں گے وہ جانیں گے یہ لائسی کا کام کرتا ہے اور ان کا لائسی کا تھوڑا اچھا کام ہے تو وہ پاسی میرے سے بنو آئیں گے دوستو اور میرے ایک پاسی اور ہو جائے گی تو دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ساری ایسی دکانیں ہوتی ہیں جیسے مان لو دنگرپان بیچنے والی کمپنیا ہے جو برانڈنگ کر رہی ہے پرچار کر رہی ہے اپنا اور جو ہم تو بہت ہی اچھا پروڈکٹ بیٹھتے ہیں لوگوں کی جیون کی سرکشیاں کرتے ہیں اور ان کو بچت کا گیان دیتے ہیں تو دوستو ہمیں تو اپنا پرچار کرنا چاہیے اور ہمیں تو بتانا چاہیے نا لوگوں کی ہم کیا کام کرتے ہیں دوستو تو وہ کام ہر کوئی اب سارے دن تو بول کر کے بتایا نہیں جا سکتا لیکن ہم ہمارے سامنے جیسے ہمارے پاس اگر کوئی پریمیم پوئنٹ ہے یا ہماری کوئی شوپ ہے تو اس کے آگے ہم بورڈ لگائیں گے سائن بورڈ لگائیں گے اور ہمارے الیس جو ہماری بائک ہے اس پہ بھی ہم لکھوا کے رکھیں گے اور ہم پرچار کریں گے اس چیز کا کہ میں ایک الیس یہ بھی کرتا ہوں تو اس سے ہماری پوزیر بڑھتی ہے دوستو تو دوستو کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کر دیں ملتے نیچٹ ویڈیو میں